بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک ناظرین بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ڈیالا جیل کے اوپر ہیلیکاپٹر رات کو اڑنے کی خبر آئی عمران خان کی صحت اور طبیعت کے معاملے میں پھر متضاد خبریں تھیں افتاب باجوہ صاحب جو وکیل ہیں ان کا بیان عمران خان کو سلوپ پائزنگ کے حوالے سے پھر کہا گیا کور کومیٹی کا ہنگامی جلاس ہو رہا ہے یہ سارے معاملات کیا ہے اس کی میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک ایک چیز اور اس کے علاوہ جب متفقہ طور پر آہندہ الیکشن میں آنے والا سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے سیٹ اپ میں تحریک انصاف کے کون سے ایسے غدار لوگوں کو شامل کیا جائے گا اور پاکستان کی عوام کا کیا کردار ہوگا تحریک انصاف کے سیاسی جانشین بنانے کی جو واردات ہے اور عمران خان کو پھر راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گا اور عوام کیا کر سکتی اور آپ کو کیا سوچنا چاہیے نواز شریف کو چھہتر سال کی تاریخ میں پچیس کروڑ پاکستانیوں میں وحد شخص عدالتوں کا الوکھا انصاف جس کی مثال آئندہ کبھی نہیں مل سکتی اور اس کے علاوے اس حاق دار کے ساتھ ان کی معاملات جو خراب ہو رہے ہیں اور پیٹرول کی اور دیگر مصنوعات کی معیشت کے ساتھ ایک بڑا مزاق وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عدالتوں میں کیا معاملات اس وقت چل رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے بتاتا ہوں سپریم کورٹ بار آسمان جانگیر گروپ کی جو جیت ہے اس سے کیا اثرات پڑیں گے اور سب سے اہم جو رجیم چینج آپریشن ایک ملک میں ہوا لاتینی ملک میں اس کے حالات پاکستان سے بڑی حد تک ملتے جلتے ہیں وہاں پر عوام اور لوگوں نے اس آپریشن کو کیسے بدلا تو آپ نے ویڈیو پوری تفصیل سے سننی اور سمجھنی ہے سب سے پہلے کال راست ہے آپ کو پتا سوشل میڈیا پر یہ مین سوی میڈیا پر بھی عمران خان کو سلو پائزن دینے کا جو آفتاب باجوہ صاحب ان کے وکیل ہیں ان کا بیان سامنے آیا پھر شہواز گل پھر دیکھر لوگوں کی ٹویٹس آئیں تحریکہ انصاف کے مین اکاؤنٹ سے بھی یہ بات ہوئی اور پھر اس کے بعد اچانک آپ کو پتا ہے عمران خان کی چالیس دن پرانی اڈیالا جیل کی تصویر بھی لیک ہوئی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ تحریکہ انصاف کی کور کمیٹی کا انگامی جلاس بھی بلا رہے ایک پینک تھی مطلب سورے اتحال بڑی گمبیر تھی اور تصویر ایسے موقع پر جاری کرنا آپ کو پتا ہے ایک قسم کا اعتراف ہوتا ہے محمود رشید کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا دل کی تکلیف ہوئی کافی رومرز ہوئی تو بیمار ہے پھر اچانک ان کی ایک تصویر سامنے آئی کہ وہ ٹھیک تھاک تھے سوشل میڈیا پر بہت سیاسی خبریں آتی ہیں عمران ریاض کے بارے میں آتی نہیں اس کے علاوہ بہت سارے آپ کو پتے ہیں معاملات عثمان ڈار وغیرہ فرح حبیب لیکن آگ لگتی ہے کہیں نہیں کہیں تو دھوان اٹھتا ہے اس دھویں کو آپ چھپا نہیں سکتے عمران خان نے خود بارہا اپنے کھانے میں زہر دینے کی نیسلو پائزنے کی بات کی ہے وکلا کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس کی ہے آن ریکارڈ ویڈیوز ہیں بلکہ عمران خان کی اپنی بھی ایک بنائی ہوئی ویڈیو میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے اب آپ کو یاد ہوگا عرشد شریف یہی بات بار بار کہتا رہا چیف جسٹس کو خط لکتا رہا تمام معاملات آپ کے سامنے تھے عوام چیختی رہی بلاتی رہی لیکن کچھ نہیں ہوا مراد سعید بھی آج اسی طرح چیخت چیخت کے بتا رہے ہیں یہ معاملات خطرناک ہیں اور آپ کی سوچ سے زیادہ لیکن کچھ نہیں کیا جاتا اب یہ جو واردات کہہ رہے ہیں اس کی میں آپ کو پہلے تھوڑی سی تفصیل بتاؤں اور یاد رکھیں یہ واردات زیادہ تر یا تو نواز شریف کے دور میں ہوئی جب وہ حکومت میں تھے یا الیکشن قریب تھے ریجیم چینج آپریشنز ہوتے رہی تین بڑے اہم کردار خدیدہ شاہ جیسے نو میئے کی حوالے سے ماسٹر منٹ بنایا گیا اس کے نانا جنرل آصف نواز جنجوہ آٹھ جنرلی 1993 کو یہ آرمی چیف تھے اور ان کی عمرتی چھپن سا بالکل فٹ بطر روز مرا کے جس طرح کام کرتے ہیں ایکسرسائز کرنے والا بندہ ایکسرسائز سائیکل مشین استعمال کر رہا تھا اچانک ورزش کے دوران سینے میں درد اٹھا اسپطال لے کے گئے اور یہ اپنے خالق ایک کیسے مل گئے تین مہینے کے بعد ان کی بیوہ ایم بیگم نسرت ناز انہوں نے آکے پریس کانفرنس کی جی کہ سلو پویزن دیا گیا اور اس کی ذمہ داری چود نسار پر اس کو برگیڈیر انتیاز پر لگائی گئی یاد رہا کہ بڑا ایک کردار تھا یہ بھی ایک اور اس وقت جو سپریم کورٹ کے تین جیجز سے انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنایا اور اس وقت بھی نواز شریف کی حکومت تھی اور جیجز وہی کر رہے تھے جو آج کر رہے ہیں نگران حکومت پھر اس کے بعد جو بنی یہ کیس اس میں بھی آیا مہین قریشی وزیراعظم تھا نگران انواراللہ کاکل کی طرح پوست مارٹم کیا گیا سرکاری ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا جی یہ تو ہارٹ اٹیک تھا تفتیش بان معاملہ ختم اچھا یہ وہی جاج چیف صاحب ہے جنہیں بی ایم ڈبلیو میاں شریف نے بلا کر دی تھی انہوں نے انکار کیا تھا اور بعد میں لوگوں کو بتایا تھا آل شریف کے مخالف تھے انہیں بدیانت چور سمجھتے تھے آج نوازی کے ساتھ اسی لئے ظلم ہو رہا ہے پھر خاتم نزیو کا معاملہ بھی آپ کو بتا ہے سپریم کورٹ میں وہ بھی بات ہوتی رہی ابھی جو دھرنا کیس چل رہا ہے جس پہ ابھی اب سارا عالم کو بلا کے چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ سارا نظام مفلوج کر دیا تھا ایک شخص نے کانیڈا سے آگیا مطلب قطعہ القادری کی بات کر رہا ہے اب کہہ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ماسٹر مائنڈ کونتا اس کے پیچھے ہے بہرحال ان کا بھی بڑا ایک تاریخی جنازہ ہوا اور اس کے بعد آپ کو بتا ہے لیکن گرفتاری کا تمام ان کی بھی نہیں نکلی عوام نے بعد میں نہ پوسٹ مارٹم کی نہ تفتیش کی ضرورت سمجھی پھر پشاور آئی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹ اس نے مشرف کو سزا موت دی تھی مسنگ پرسن اور ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے مقدمات کی یہ سماعت بھی کرتا رہا اور اس سے پہلے نواز شریف کو کرپشن میں جو مقدمے میں سزا دینے والے اعتصاب اطالت کے جاج عرشد ملک رمضان شگر کیس کا گوا گلزار احمد اسی طرح اٹیک اچھا راجہ رمضان شگر دوسرا جالی ایکاؤنٹ سے وہ بندہ وہ اٹیک ہوا غلام شبیر نامی بندہ منی لانڈرنگ کے پیسوں کو بین نامی کی آپ کو بتا ہے پیسوں میں رکھا گیا تھا اس کی بھی مو پھر مقصود چپلاسی مرکزی گوا آل شریف کا اکاؤنٹ رولڈر بین نامی اکاؤنٹ جس کے نام پر ارب روپیا پڑا ہوا تھا پھر شہباز شریف کے خلاف یہ سب سے بڑا مضبوط کیس تھا وہ بھی شہنک مار گیا اور پھر اسی کیس میں منی لانڈرنگ میں جو مرکزی تفتیش کرنے والا بندہ تھا ڈاکٹر رزوان وہ بھی شہنک کیس طرح مارا گیا ہارٹ اٹیک ہوا اور مزے کی بات ہے ڈاکٹر رزوان کی خاندان کی کچھ لوگوں نے مجھے یقین کرے ہیں ثبوت دینے کی بھی کوشش لیکن بعد بھی وہ لوگ ڈر کے نہیں سامنے آئے بارال یہ معاملہ صرف اس کے ساتھ نہیں پھر عمران رزا نامی جو رانہ سناولورن کے خلاف مقدمات کی تفتیشی توزارت داخلہ میں اس کے ساتھ بھی ہوا اسے کیسے مارا گیا یہ کسی کو پتہ جلا اب عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ کرنے والا تفتیشی افسر کی اس کی اچانک موت ہوتی ہے وہ بھی محاذ تفاق نہیں ان تمام لوگوں کی کبھی کوئی رپورٹ کوئی پوسٹ مارٹنم کبھی اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں اٹوپسی ہوتی ہے ورلڈ میں باہر ہوں تو وہ تو ہر بڑا کچھ ہوئی ہے لیکن خانہ میں جن سے لڑ لائے دیکھیں یہ انٹرنیشنل گیاں گی یہ لندن میں رہتے ہوئے انہوں نے چار سال میں یہ ہی کیا ہے انٹرنیشنل مافیا کے ساتھ نے تعلقات مضبوط دی اور سب سے زیادہ مضبوط تعلقات ان کے اسرائیل سے جو اس کاموں کے ایکسپرٹ ہے لیکن یاسر عرفات ایک بہت بڑا آپ کو بتا ہے نام تھا دو دار چار میں پچھتر سال کی عمر میں وہ فوت ہو اور اس کی موت کا کسی کو پتہ ہی چلا بعد میں فرانس روس کی ٹیموں نے کہا کہ دھوننے کی بڑی کوشش کی لیکن یہ کچھ نہیں ملا لیکن پھر سویس انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ اور قریبی دوستوں نے یاسر عرفات کے ان کی جو موت ہوئی تھی وہ اس میں استعمال ہوتا تھا پوائزن اس سے ہوئی رائیسن سے ہی اب یہ رائیسن جو نامین کا کھانے میں مواد استعمال کیا گیا تھا یہ موساد سیا یہ یہ تمام بڑی ایجنسی جو دنیا میں یہ کرتی ہیں ابھی آپ دیکھیں ابھی وہ صافی وجات نے رپورٹ بھی دی کہ پہلی ویڈیو مریم نواز کو جو عرشت شریف کی دکھائی گئی تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ ان لوگوں کا تعلق تھا لنک تھا ایم آئی سیکس ان تمام ایجنسیوں سے اب یہ تو مولو کو جو دنیا سے چلے کہ عمران ریاض آپ کے سامنے ایک زندہ تصویر موجود ہے گرفتاری سے پہلے دیکھیں گرفتاری کے بعد دیکھیں بہت سی عدویات انسان کو اس حالت میں دی جاتی ہیں اور عالی شریف دیکھیں برسگیر کی سیسلین مافیا ہے گاڈ فادر آئی اور عابد باکسر جیسے دن دہاڑے یہ لوگوں کو استعمال کرتے رہے تو ان کے لیے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوئی میں نے کوئی ساری تاریخ سارے لوگوں کے نام بتایا ابھی جو عمران خان نے اپنے میدے کی تکلیف کی بات کی یہاں پر ڈاکٹرز نے کہا جی بیرک میں جا کے چیک کر رہے ہیں عدویات دے رہے ہیں لیکن پیوٹن بھی اپنے مخالفین کو برطانیہ میں یہی استعمال کرتا رہا 1922 تک سوویٹ جنیم کے جو پہلا بلکہ وہ رہنما تھا بلاد امیر لینن اس کے جو نائب تار جوزف سٹیلن اس نے بھی یہ کہا کہ سوویٹ جنیم کی کیجی بھی انقلاب کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے یہی واردات کرتے رہے ہیں ان کے باقادہ وہاں دفتر بنے ہوا کرتے تھے لیبارٹری وان لیبارٹری ایکس کے نام سے اور پھر امریکہ میں سی آئی اے میں کیوبا میں آپ کو پتا ہے فیڈل کاسترو اس کے سگار کے اندر انہوں نے بھر کے وہ سارا معاملہ کیا تھا اور یہ نہ ذائقہ پتا چلتا ہے نہ پوسٹ مارٹم میں پتا چلتا ہے بہت سی ایسی اقسام میں وہ جسم میں فوراں غائب ہی ہو جاتے کسی کو پتے نہیں چلتی تو یہ کسی بھی ملک کی خفیہ ایجنسی کے لیے چیزیں حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ایسے معاملات میں جہاں عمران خان کے معاملات آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ تیہ نہیں ہو رہے وجہ آپ کو پتا ہے خان مانگتا ہے فیئر ان فری الیکشن خان نے ان کی نیدیں حرام کی ہوئی ہیں انہیں لگتا ہے کہ نواز شیف کو کہتا ہے یہ حکومت ان کی ہاتھ میں یہ حالت یہ ہے کہ جو معاہدہ لندن تھا اس میں کیسز ختم کرنے تک کی بات تو تھی اقتدار میں آنے کے لیے کہا تھا الیکشن لڑیں گے نواز شیف صاحب الیکشن لڑ نہیں سکتے الیکشن میں سب کو پتا ہے ان کی ذاتی سیٹیں بھی نہیں آئیں گی زمانتے ضبط ہو جائیں گی تو ان کی کوشش صرف اور صرف ایک لکتے پہ ہے یا تو خان کو قید رکھا جائے یا خدا نہ خواستہ راستے سے ہٹایا جائے حالانکہ بہت سے ان لوگوں کا اسرال ہے کہ الیکشن کمپین یا الیکشن کا پورا سیٹ اپ جو ہے یہ خان کو قید رکھ کے بعد میں بنانا چاہتے ہیں اور خان کو چاہیے بوشرہ بی بی علیمہ خان کو سامنے لے آئے یا اپنے بچوں کو لیکن میرا نہیں ہے خان ایسا کرے گا ایسٹ انڈیا کمپنی آپ کو پتا ہے اس حد تک سمجھ لیا کہ مائنس ون کا فارمولا کامیاب ہے خان کو اگر ڈیڑھ سال بھی مقدمات سال بھی رکھتے ہیں اس دوران حکومت بناتے ہیں تحریک انصاف کے جو بچے کچھ لوگ ہیں اسد عمر اور محمد علی خان جیسے لوگ انہیں استعمال کر کے جو میڈیا میں بھی آتے ہیں علاقاتیں بھی کرتے ہیں لوگوں کو کٹھا بھی کرتے ہیں انہی کو سیٹ اپ بنا کے اپوزیشن میں نشستیں دے کے اسد عمر یا علی محمد خان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جس طرح الطاف حزین کی پارٹی میں ایمکیم بنائی گئی تھی اور خالد مقبول صدیقی سامنے آیا اسی طرح یہ لوگ انٹریوز اور پریس کانفرنسز یہ معاملے سے تنگ آ چکے ہیں کیونکہ مطلوبہ نتائج نہیں حاصل ہو رہے عوام ماننے کو تیار نہیں ہے اور ان کا مزاق اڑاتے ہیں میمز بناتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا بھرہ ہوتا ہے تحریک انصاف کے جو لوگ ابھی آپ کو منظر عام پر نظر آ رہے ہیں انہیں استعمال کر کے این وقت پھر اپنا ہیرو لانچ کریں یاد رکھیں انہیں ایک دو ہیرو ایک دو پتے بچا کے رکھے ہوتے ہیں جو بظاہر مظالم بھی سہر ہیں ہر قسم کی تکلیب میں بھی شامل ہیں تاکہ وہ لوگ جو باہر رہے تو عوام انہیں قبول کر لیں نعم البدل بنا لیں اسی لئے ہم جیسے لوگوں کو یہ بڑا اپورنٹ کام ہے کہ آپ کوئی بار بار نشاندہی کرتے رہیں کہ بھیڑ کے روپ میں بھیڑیا آپ کے درمیان داخل نہ ہو لوگوں کی آنکھیں تو کھل ہی ہیں الحمدللہ باشعور اب سب جانتے ہیں لیکن یہاں بڑی اہم چیز ہے دیکھیں خان کے بارے میں اہم دو بات ایک ایمان ہمارا یقین اپنے رب پہ کہ ہر رات وہ جو قبر میں وہ باہر نہیں ہو سکتی میں فلسطینی اپنے دوست سے آپ کو بتا ملا اس کے 35 لوگر کے شہید ہوں اس کا صبر اور ضبط دیکھ کر بڑا کچھ سیکھا جرت ہمارا دیکھیں ایمان ہے اس چیز پہ کہ ایک دن پہلے نہ ایک دن بعد موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے امام علی کے ارشاد ہے یہ پہلے نہیں آسکتی اس نے اس چیز کو تو ذہن میں رکھیں جو وقت پورا سے نہ کوئی روک سکتا ہے نہ لا سکتا ہے یہاں پر اپنا ایمان جو ہے مضبوط کر کے بھول جائے دنیاوی اعتبار سے تحریک انصاف کو اس معاملے کو ٹیک اپ ضرور کرنا چاہیے خان پاکستان کا احساسہ ہے تحریک انصاف کا نہیں صرف پارٹی ان کے چاہنے والے تمام لوگ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اوبرسیز پاکستانیوں کو تحریک انصاف دیکھیں بدقسمتی سے انہی عدالتوں میں آپ جانا ہوگا لیکن ڈاکٹرز مہیا کرنے چاہیے ان کے کھانے کے انتظام میں دشمن انتہائی گھٹیا ہے یاد رکھیں انہوں نے وارداتیں دنیا کے بہت سارے موالے میں کی ہیں اور ریجیم چینج میں ہوتا کہ میں آپ کو اس کی بڑی انٹرسٹن سٹوری لاتینی ملک بولویا کی بتاؤں وہاں پہ امریکی ہمایت جنن انزا اس کا نام تھا امریکی ہمایت یافتہ اس نے اویرو موریلس کا جو منتخب صدر تھا دلوں کی دھڑکن تھا فوج کے ساتھ ملکے پولیس کے ساتھ ملکے الیکشن جیتنے کے باوجود اس کی منتخب حکومت گرائی اور موریلس کے لیے عوام نکل آئی تھی عوام کا بڑا دل عزیز رہنما تھا مقامی بیٹا تھا انڈیجنس تھا مقامی جو تھے جہداد اس کی کوئی نہیں باہر کرپشن کوئی نہیں کسی قسم کی باہر اور وہ بھی اس کا مقابلہ آل شریف جیزے خاندان کے لوگوں سے تھا اب وہاں وہ الیکشن بھی جیتا عوام کی مدد سے ہے لیکن امریکہ نے وہاں خطے میں ایک تنظیم بنائی ہو تھی ارگنیزیشن آف امریکن سٹیٹس انہوں نے کیا کیا ہوئی تھی انہوں نے بڑے طریقے سے جمہوریت کے نام پہ اپنے ایجنٹس بنائے کہ الیکشن کے بعد جب جس طرح پاکستان میں الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ الیکشن ٹھیک ہے نہیں اس نے کہا نہیں الیکشن جتنے کے بعد موریلس کو بڑی بقائدگیاں ہوئے ہم الیکشن کو علا دمکار ہیں پھر وہی آرمی چیف بولیویا کے جو فوج جنرل ویلیم کیفمن اس نے قبضہ کر کے موریلس سے ستیفہ بھی لے لیا اور بغاوت کر کے لوگوں نے بڑا اتجاج کیا سڑکوں میں بڑی دنیا نکلی تیس لوگ فوج نے مار بھی دی اور شہریوں پر کھل کے پکڑنے میں چینج کرنے میں موریلس کو آنے میں موریلس چھوڑ کے سوکت ارجنٹینہ چلا گیا تھا وہ ملک سے ایکزائل پہ چلا گیا اس کے جانے بولیویا بڑی تباہ بولیویا کی بلکل حالت تباہ برباد یاد رکھیں یہاں بولیویا بھی سلور میں لیتھیم میں کپر میں دنیا میں بڑا مشہور ہے مادنی زخائر میں لاتینی امریکہ کا لیکن انتہائی غریب تین ملک پاکستان والا حال جس طرح برسگین میں عبام ہو چکے ہیں بارہ موریلس واپس آیا اس کی پارٹی نے الیکشن جیتا وہ جیت کے دوبارہ حکومت میں آئے اور انہوں نے امریکی سازش کو پکڑا عوام نے ساتھ دیا اور یہ عورت جنین انس جس نے امریکہ کی مدد سے سارا رجیم چینج کیا پھر اسے ائر فورس نیوی اور آرمی چیف کے تینوں لوگوں گرفتار اور یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ایک سال میں امریکہ کی کس طرح انہوں نے رجیم چینج آپریشن ناکام کیا اب دیکھیں جو ریلیف عوام کو ملنے یا دعوتوں میں انہوں نے نواز شیف گھر رہے ایسے مستقبل میں ریلیف کے سلسلے انہوں نے بات کر دی یہاں ججز بھی ملے ہوئے ان کے ساتھ فل فلیج نواز شیف کی پٹیشن کا ذکر نہ ہوا نہ نیب کو پتا چلا نہ پنجاب کی حکومت نے کچھ جمع کروایا نہ کچھ نوٹس جاری ہوئے اس کے باوجود پانچ دن فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد بھی شرمناک ترین بیہیوئر عدلیہ کا پچیس کروڑ پاکستانیوں میں ایک شخص کو ایک ریلیف دے کے ناقابل سمات درخواست ناقابل سمات درخواست پر ریلیف اور ساتھ ہی پراکے سے بند کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی نہیں بولنے دینا کسی کو دس عرب میڈیا کو دیا ہے وہ تو بولیں گی نہیں اب اس انداز میں جس طرح نواز شیخ کی پٹیشنز آ رہی ہیں نہ نیب کی طرف سے نہ پنجاب کی طرف سے نہ حکومت کی طرف سے کچھ چیلنج اور یہ ججز ٹی وی دیکھتے اخباریں پڑھتے ہمارے جیسے سوشل میڈیا کی خبریں سنتے ہوئے پھر بھی دیکھیں ان کی بدقسمتی دیکھیں وہی کام لیکن بولیویا میں عوام اٹھی عوام نے سارا معاملہ ٹھیک کر لیا تو یہ یہاں پہ سیسلین مافیا اور گارڈ فادر ہے جنہیں اور یہاں تک پوچھتا ہے کہ تیر القادری صاحب نے کیا اپنا ٹکٹ خود کھلی تھا تھا پاکستان کا اتنا درد ہے تو یہاں کیوں حالکہ نواز شیخ کے پورے اقتدار کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں ساری زندگی ان کی باہر گزری سوائے وہ ٹائم جب یہ اقتدار کرتے میں تھے بالکل اسی طرح جب انصاف میں نیاز ریلیف مل رہے ہیں قاضی صاحب کے پاس تھوڑی سی جرت ہو یہ سچ مچ کے قاضی ہیں وہ سارے نام کے قاضی ہیں تو انصاف کا ایسے کھلواڑ ہوتا وہاں دیکھیں عدالت کی نینکنگ جانے کے بعد دیکھئے ایک سو انتالیس وینہ آئی تو آپ میرا نام بدلے اتنے ان کے حالات خراب ہوں گے ایسی ایسی گھٹیا قسم کے فیصلے اور بلکل یہ وقتی طور پر ڈنگ ڈرامی چرچل نے یہی کہا تھا نا جنگ عظیم کے بعد کہ اگر یہ ملک دوبارہ برطانیہ بنے گا کسی پوچھا اس نے کہا عدالتیں آزاد ہوں گی تو بن جائے گا وہی ہوا آج وہ عدالتیں آزاد ہے ملک من یہاں عدالتیں آپ کے سامنے ہیں اس لیول پر گری ہوئی ہیں اسی گوڈ فادر کے سمدھی کی دن دہارے سینٹ میں قائدہ ایوان اسحاق دار کو نیا ڈراما جو لگا ہوا ہے چیئرمن سینٹ کہہ رہا ہے جی نگران وزیراعظم نوارالاک کاکر نے اسحاق دار کو قائدہ ایوان بنایا ہے وزیراعظم اس کے دفتر کو پتی نہیں مطلب کھل کے کھیل رہے ہیں کوئی شرم ہو کوئی ہے آنی بلکل بھی انہوں نے اپنے سر پیر سے اتاری ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اسما جانگیر کا گروپ بھی جیت گیا ہے وہ شہزاد شوکر صاحب جیت گئے ہیں ایک نئی تاریخ منی ہے انٹی سٹیبلشمنٹ ساری زندگی رہے اور اثر کے ٹائم پہ آکے روزہ توڑا بارک عوام کو لالی پاپ دینے کے لیے پیٹرول کی قیمتیں بھی آپ کو پتہ ہے یہ اچھا انہوں نے اسی روپے پہلے بڑھائے تاکہ نواز شیف آئے تو اسی روپے کام کر کے اب انہی قیمتوں پہ عوام کو منجن دیں عوام جانتی ہے یا تو آپ کے کاموں سے کوئی فرق پڑے مارکٹ میں کبھی کوئی فرق نہیں بڑھا دن بے دن تباہی اور بربادی ہوتی جا رہی ہے یہ خان کے پوائزن والے معاملے کو دیکھیں اس کو لائٹ نہ لیں اور ان کے اوپر پریشر رکھیں تاکہ یہ کوئی واردات نہ کر سکیں روزانہ بات کریں ہر جنگہ ٹویٹ کریں پوسٹ کریں اللہ نہ کریں یہ کبھی سوچیں بھی ایسا جو سوچنے والے بھی ہوں کہ ظالم ہوں گے اس ملک کے ساتھ ظلم سوچیں گے لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ کا اجازم سے لے کے لیاکتہ علی خان سے لے کے بینظیر بھوٹو ذلوکارلی بھوٹو جس جس نے پاکستان کے ساتھ محبت کی فاطمہ جناس امید ان تمام لوگوں کو انہوں نے ہمیشہ اپنا آپ کو پتا ہے اپنی طاقت اس پچھتر سال کی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں نے کوئی نگو باردات کی ہے لیکن میں بار بار اس لیے پہ کہتا ہوں میرا تو ایمان ہے مجھے جگین ہے آپ کا بھی ہے کہ جو کرساز ہے وہی سب کچھ دیکھ رہا اگر اس کی مرضی ہے تو پھر ہم سب لوگ راضی ہیں لیکن امید ہے انشاءاللہ وہ ایسی قیمدہ انصافی نہیں ہونے دے گا اور وہ ضرور روکے گا آپ کی عوام ہی روکیں گی ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالی خود اس میں مسائل کو حل کرے گا ہمارا ایمان ہے اور الیکشن کی آنے دیں فضاد دیکھیں گا انشاءاللہ سب کچھ کیسے بہتر ہوگا اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اجاز نہیں اللہ حافظ